اسلام علیکم جہن ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چار تاریخ کو یعنی کل عاشق چوہن صاحب نے مسلم انٹیلیکچول کی مائنورٹیز کے ایک میٹنگ شنکرہ چوہن سباگرہ میں بلائے ہیں ایسا کچھ ان کا میسیج وائرل ہوا مجھے کل سے کافی فون آ رہے تھے لوگوں کی توقع یہ تھی کہ جس طرح علماؤں کے میٹنگ کے پہلے کچھ باتوں کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا ویسے ہم مسلم انٹیلیکچول کے میٹنگ کے پہلے بھی کچھ باتیں رکھیں سب سے پہلی شکایت تو میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ ہر پانچ سال میں ایک بار میٹنگ تو ہوتی ہے لیکن اس میٹنگ کا بعد میں اثر کچھ نہیں ہوتا یہ میں ایک ثبوت کے طور پر آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب یہ سی ام تھے عاشق چوہن صاحب تو انہوں نے ایک میٹنگ لی تھی انٹیلیکچول کی اور اس میٹنگ کے اندر تب ان کے کالیج میں جو ایک پروفیسر تھے پروفیسر ڈاکٹر نظیر علی خادری صاحب جو ایڈوکیٹ فیمیلی ناندر کی علم دلہ بہت ریپوٹیٹ فیمیلی ہے تو نظیر علی خادری صاحب کے اوپر انہوں نے ایک ذمہ داری دی تھی لوگ سبہ چناؤ کے وقت اور ان کو کہا تھا کہ ان لوگ سبہ چناؤ میں آپ کی ہم ایک ون مین کمیٹی بنا رہے ہیں آپ کو اپنے حساب سے شہر کے کچھ انٹیلیکچولز کو لینا ہے اور جو مسلمانوں کے الگ الگ مسئلے مسائل ان کے سامنے رکھے گئے تھے تو ان کو کہا کہ آپ کو ہم اختیار اور پورے چیزیں دے دیں گے اور آپ ایک ٹیم بنائیے اس کا اسٹڈی کیجئے اور مجھے تین دو سے تین مہینے کے اندر آپ مسلمانوں کے مسئلے مسائل کا ایک ریپورٹ دیجئے میں اس ریپورٹ کے بیس پہ پوری کاروائی کرتا ہوں کیا مسئلے ہیں اور ویدان سبا کے چناؤں سے پہلے ہم آپ کے اوپر کوئی خاص پروگرام ناندر کے ناندر شہر اور زیلے کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص پروگرام ہم سرکار کی طرف سے کرنے کی کوشش کریں گے لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے انٹیلیکچولز کی میٹنگ میں شہر کے تمام مسلمانوں کے موجودگی میں وہ کمیٹی تو خائم کر دی تھی لیکن کیا اس کمیٹی کی آدمی آپ نے دخل لی کیا دوبارہ آپ نے بلا کر کبھی پوچھا نظر علی خادری صاحب کو کہ صاحب وہ آپ کو ذمہ داری کا کیا ہوا کیونکہ انہوں نے جو لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا ڈاکٹر خادری صاحب نے ان کے اندر جو موجود ہے دو چار لوگ ہوں گے ان میں انہوں نے مجھ سے بھی کانٹیک کیا تھا کیونکہ تب ہم سچر کے ریپورٹ کے لے کر بیداری کی مہم چلا رہے تھے تو پھر تب ہم نے کئی ریکمنڈیشن ناندر کے سوشیو ایکونامیکل ایجوکیشنل مسلم ایشو کے اوپر کافی ہم نے محنت کر کے ڈاٹا نکالا جب میں وہ ڈاٹا دینے نظری علی صاحب کے پاس پہنچا انہوں نے کہا کہ فاروق بھائی ہمارے صاحب نے ایک بار اس دن بول دیئے اس کے بعد میں کچھ چیز کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ پورا انفرا وغیرہ کچھ دیں گے بنا کر تو بعد میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اس بارے میں اور میں آپ کا ڈاٹا لے کر کیا کروں تھوڑا انتظار کیجئے جب بھی صاحب کو یاد آ جائے گا تو پھر آگے بعد بڑھاتے ہیں تو یہ جو رویہ ہے یہ رویہ بے ایمانہ رویہ ہے آپ خالی لوگوں کی شکایتوں کو کوئی نہ کوئی بات سے ٹالانے کی جو کوشش کرتے ہیں جس کا مظاہرہ آپ نے علیماء اکرام کے میٹنگ میں بھی کیا آپ نے وہاں پر علیماءوں کے بیسک سوال کہ آپ کو پوچھا گیا ہے کہ آخر آپ کا شریعت پر اسٹینڈ کیا ہے آپ موقف ظاہر کیجئے آپ کا آپ بتائیے کہ ہم شریعت کے قانون کے حق میں ہیں یا ہم وہ قانون میں تھوڑے تبدیلی کے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ شریعت میں مداخلت ہونی نہیں چاہیے آپ یہ تینوں میں سے اپنا ایک موقف جو ہے وہ صاف کرنا چاہیے لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کی رائے کیا ہے اس میں آپ کی آپ کے پارٹی کی دوسری ایک بات تھی مسلم کینڈیڈیٹ کو لے کر آپ نے ایک بات کہی آپ نے جھوٹ کہا کہ 1979 میں عبدالکریم صدیخی صاحب مرہوم کو آپ نے کہا کہ ہم نے ٹکٹ دیا تھا لیکن وہ ٹکٹ دینے کے بعد ہندو مسلم بٹوارہ ہو گیا اور ہندو مسلم ہونے کی وجہ سے وہ سیٹھار گئے ہیں تو صاحب آپ کو یاد دلا دوں کہ تب آپ نے عبدالکریم صدیخی صاحب جو کھڑے رہے تھے وہ مسکہ کانگریز سے کھڑے رہے تھے اور آپ کے والد محترم علی جناب شنکرہ چوہان صاحب جو تھے انہوں نے کانگریز سے بغاوت کر کے مسکہ کانگریز بنائی تھی اور جو دوسری کانگریز تھی وہ شرط پوار جی کی کانگریز سے کمل کشور قدم تھے اور ان دونوں کے والد بٹوارے کے بیچ میں عبدالکریم صدیخی صاحب کی سیٹھ گئی ہے پہلے سے بھی ناندیڑ کے مسلمان مسلم کینڈیڈیٹ کے رہتے ہوئے بھی ویڈی دیش پانڈے صاحب کے ساتھ بھی کھڑے رہے ہیں وینکٹ راو توروڈے کر صاحب کے ساتھ بھی کھڑے رہے ہیں یعنی ناندیڑ کے مسلمانوں میں ایک جو شعور ہے سیاست کا وہ پہلے سے رہا ہے تو آپ نے اس جن جھوٹ کہا کہ سیونٹی نائن میں ہندو مسلم میں بٹوارہ ہوا تھا اور دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم نے ٹکٹ دیا تھا سیونٹی نائن میں کیا ہوا ہار گئے جیتے نہیں تو صاحب مجھے ایک بات بتائیے سیونٹی نائن میں وہ ٹکٹ پہ ہار گئے لیکن ایٹی نائن میں آپ بھی ڈاکٹر کابدی صاحب سے ہار گئے تھے دس سال بعد آپ بھی ایک چناؤ ڈاکٹر کابدی صاحب سے ہار گئے تھے لیکن ایٹی نائن کا چناؤ ہارنے کے بعد آپ نائنٹی ٹو کے اندر ایمیلے بن جاتے ہیں نائنٹی تھری کے اندر منسٹر بنتے ہیں یعنی آپ کی ونواس سیاسی ونواس صرف تین سال کا اور مسلمانوں کا سیاسی ونواس چالیس سال کا سیونٹی نائن سے لے کر انیس تک ایٹی نائن سے سیونٹی نائن سے لے کر تو یہ تو چالیس سال پورے ہو چکے ہیں تو آپ یہ ونواس کی ایک میاں مخرر کر لیجئے کہ بھئی تم مسلمان ہو اور ایک بار ٹکٹ دے کے ہار جاؤ گے تو پچاس سال تک آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا لیکن جیسے ہمارے اومسٹ تھے ان کو آپ نے پہلی بار ہارے پھر دوسری بار ٹکٹ دیا دوسری بار ہارے پھر تیسری بار ٹکٹ دیا تیسری بار جیتے چوتھی بار پھر آ رہے تب بھی آپ نے ٹکٹ دیا تو آپ ایک شخص کو ایک بار جیتے ہوئے کو تین بار ہارنے کے بدلے میں دے سکتے ہیں تو آپ ہم کو کرائیٹیریا تو بتائیے جناب کیا آخر ہے کیا ہم آپ سے جو سیٹ مانگ رہے ہیں آپ نے اتنے مسلم لیڈروں کو مہاپا اور یہ وہ سب بنایا انہوں نے قوم کا کتنا فائدہ کیا نہیں کیا یہ آڈٹ ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم جو مسلم امیدوار ایز این ایم پی اور ایم ایل مانگ رہے ہیں اس کی وجہ ہم آپ کو صاف کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم کسی شہر کے مسلم کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں آپ ہی کے پارٹی کے کسی بھی مسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ دستوری حقوق کی ہے یہاں جو ہزاروں سالوں کی بیمانی یا ہزاروں سالوں کی غلامی ہے غیر برابری کی تنظیم چل رہی ہے ہم کو اس کے خلاف میں کام کرنا ہے کہ آپ مسلمانوں کو سیاسی اچھوت کیوں بنا رہے ہو کہ یہ چنکے آتے نہیں ہیں ان کو ٹکٹ دینا نہیں ہے سمیدھان نے ہم کو حق دیا ہے چناؤ لڑنے کا اور جیتنے کا آپ کے کہنے پہ جب ناندیر کا مسلمان کسی کو بھی اوٹ دیتا ہے چاہے آپ نے ٹکٹ کس کو بھی دیا ہو کبھی ان کی ذات مذہب کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے لیکن آپ کے کہنے پہ اگر پورا کے پوراسی فیصد مسلمان ایک جھوٹ ہو کے آپ کے کہنے پہ اوٹ دے سکتا ہے تو آپ ہم کو 20% ہندو بھائیوں کے اوٹ نہیں دیلا سکتے اگر اتنی بھی پت آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ کا ٹکٹ مانگنے کے مطلب بھی کیا ہے اور یہ بات تو صاف ہے آپ کے کہنے پہ ہندو اوٹ نہیں دیتا ہے تو آپ نے یہ کہا کہ ہم ٹکٹ دیں گے تو شوشیناک کا ڈر بتایا آپ نے بی جی پی کا ڈر بتایا آپ نے پچھلے چناؤں کا نسال دی کہ گاڑی پوری میں چککو چھوری چل گئی ہے صاحب آپ ناندیر کے اپنے آپ کو سادھ وارہ کے دھنی کہتے ہوں آپ ایم پی رہے ہو ایم ایل اے رہے ہو آپ کے گھر میں ایم پی شیپ ہے آپ کے گھر میں ایم ایل ای شیپ ہے آپ کے گھر میں تو وہیں ہی میسیس کا لیکن آپ کے دو کلوز ساتھی ان کو ایم ایل اے بنایا ایک ہی فیملی کے اندر جب چار پوسٹ آپ کے خود کی شواجی نگر میں ہی ہے تو آپ ناندیر کا لائن آرڈر نہیں سمال سکتے چککو چھوری چلی کیسے اور اس کو کنٹرول میں لائے کیوں نہیں یہ آپ کے ڈیوٹی ہے آپ سرکار تھے آپ سرکار ہو آپ وہاں پر رول کر رہے ہو آپ ایم پی ایم ایل اے ہو تو ایک ناندیر میں اگر شیوسینا کا ایم ایل اے اگر پورا چکو چھوری چلوانی کی طاقت رکھتا ہے تو پھر آپ اتنے بڑے ایم ایل ایز لے کر اور اتنا مہاراستہ کے لیڈر بن کے اپنی زلے کا لائن آرڈر نہیں رکھ سکتے کیوں یہاں پہ فرقہ پرست طاقتیں بڑی ہیں کیوں آج ہمارے ناندیر کے نوجوانوں کو کانگریس میں حل نہیں دکھ رہے اور وہ دیگر پارٹیوں میں جا رہے ہیں آپ کہہ رہے تھے ایم ایم کہاں سے آئی صاحب ایم ایم کب سے آئی ہے ایم ایم کا وجود یہ دس بارہ سال کا نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ ایم ایم کئی سالوں کی پارٹی ہے اور اسدودین آویسی صاحب کے والد محترم تک محمد علی روڑ پر آ کر تخریریں اور پروگرام لیتے تھے الیکشن ناندیر میں ایم پہلی بھی لڑتی تھی لیکن پہلے ناندیر کا مسلمان آپ کے اوپر بھروسہ کرتا تھا اور متحد ہو کر آپ کے پیچھے یا سیکیولر طاقتوں کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ناندیر کا مسلمان ہی نہیں ناندیر کا ہمارا عام ہندو بھائی بھی آپ کے پیچھے کھڑانے رہتے ہوئے سینہ بی جی پی کی طرف جاتا ہے اور مسلمان امائم یا پھر آج کل تو ایک نئے ٹرین دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ تو بھاچ پا کے بھی سمرتن میں مسلمان اتر رہے ہیں تو یہ آپ کے ستائیوے لوگ ہیں صاحب آپ اگر ان کو اور بھی ستاؤ گے تو یقین مانیے کہ کل کو جو امانداری سے اپنے خوم کے لیے سیاسی حقوق کے لیے لڑے گا انصاف کے لیے لڑے گا تو اس کو پھر وہ کوئی آپشن بچے گا نہیں کیونکہ آپ تو راستہ دو گے نہیں اور بہتا ہوا پانی رکھتا نہیں ہے پتھروں کو اور چھوٹیوں کو چیر لیتا ہے اس لیے سیاسی رہنمائی کو لے کر آپ کے پاس میں اٹھارہ تاریخ تک وقت ہے آپ شہر کے ذمہ داروں کو بھروسے میں لیجئے ان کو اتمنان اور اعتماد دلائیے کہ آپ ان کے حقوق کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ سیریسلی سوچ رہے ہیں آپ کو ایسا ٹھوز وعدہ کیجئے کہ ٹکٹ دے کر چنا کے لانے کی جد و جھت آپ کرو گے تو یہ اگر ہوتا ہے تو شاید نانیڑ کا نوجوان آپ کے اوپر تھوڑا بہت اعتماد کر لے ورنہ آپ کے اوپر اب شہر کے نوجوانوں کا تو اعتماد بچا نہیں ہے اور یہ اعتماد آپ پھر حاصل نہیں کر پاؤ گے اور نانیڑ کے مسلمانوں کو مجبوراً جو راستہ ان کو منظر تک پہنچائے گا وہ راستہ چننا پڑے گا اس لیے کل آپ کوئی جملے مد بولیے آپ میٹنگ لے رہے ہو لوگوں کو موقع دیجئے ان کے سوالات پوچھنے کا ان کے مسئلوں کا حل کرنے کا اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں باغوان برادری کا صدقار لیا آپ نے باغوان برادری کے بیچ میں جا کر صاحب آپ جانتے ہو کہ آپ کے اس کی لڑائی آپ کے ڈی پی ساون صاحب بازو میں بغل میں بیٹھے ہوں گے یا کل بیٹھیں گے اور اور اس دن بھی بیٹھے تھے میں ڈی پی ساون صاحب کو پوچھتا ہوں کہ تھوڑی اپنی میمری پر زور ڈالیے اور یاد کیجئے کہ آپ کے دفتر میں آئی ٹی ایم کالیج میں بھی اور آپ کا جو ڈی پی ساون صاحب کو آفیس ہے ریجسٹی آفیس کے سامنے وہاں پر میں جاوید بھائی جو کلی مارکیٹ کے ادیقش ہے اور گاندی جی ہم آپ کے دفتر کے پانچ پانچ چکر کار چکے ہیں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی سکیم ہے تو بتاؤ گورنمنٹ کی ہم کریں گے ایمیلے آپ تھے منیسٹر آپ تھے کیبینٹ منیسٹر پھر بھی ہم نے انٹرنیٹ سے سکیم ڈھونڈ کر آپ کو لا کر دی تھی کہ بھئی یہ ایسی ایسی سکیم ہے اور اس کے ذریعے نابات کے ذریعے ہمیں کولڈ سٹوریج اور مارکیٹ بنا سکتے ہیں کیا ہوا اس پرستاؤ کا آپ نے لوکمت میں ایڈ دے کر جگہ کے لیے کہا اور آپ نے ہی پارٹی کے لوگوں کی آپ آسنا کی فلٹ زون کی زمین خرید رہے تھے جس کو مارکیٹ کے لوگوں نے منع کیا اور آپ نے وہ فائل کو بازو رکھ دی اشوک چوان صاحب آپ کو بھی ملے تھے ہم یاد کیجئے مارکیٹ کمیٹی کے چناؤں چل رہے تھے اور جب ہم آپ کو آ کر ملے آپ سی ایم شیب گوان چکے تھے اور ہم آپ کے ایٹی ایم کالج میں ملے تب آپ نے کہا تھا کہ ایشو اچھا ہے پرپوزل اچھا ہے وہ جگہ نہیں جم رہی ہے تو میں اور کوئی جگہ کا دیکھتا ہوں لیکن تھوڑا ہمارے مارکیٹ کمیٹی کے چناؤں ہونے دو اور ایک مہنے کے بعد میں خود آپ لوگوں کو بلاؤں گا اور اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اتنے وعدے کرنے کے بعد آپ تو ان کو زمین مارکیٹ نہیں دے سکے ان لوگوں نے اپنے پیسوں سے بیویوں کے زیور بیچ کر کچھ لوگوں نے تو بیاس سے پیسہ لاکر ایک زمین کا تکڑا خریدا جو ان کے لئے شہر کے قریب تھا اور وہاں پر چار کروڑ کے قریب ان لوگوں نے تین شیڑ میں مارکیٹ بنایا آپ کی بلدیاں نے ان کو ایک نوٹیس دیا انہوں نے نوٹیس کا جواب دیا بلا کر نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا انٹیمیشن کرنا چاہیے تھا آپ تین شیڑ توڑنے کے لیے جیسی بھی لاتے ہو ارے وہ تین شیڑ کے اوپر جیسی بھی جب چل جائے گا تو نہ تین کام کا رہے گا نہ اینگل کام کا رہے گا تین چار کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کو آپ نے پولیس فورس لگا کر اپنے آدھیکاری لگا کر اتنی بے مروت طریقے سے توڑا کہ آج وہ مٹیریل ان کے کام کا نہیں رہا کروڑوں کا نقصان کر دیا آپ نے لیکن آپ مجھے بتائیے وجہ کیا تھی آپ نے کہا کہ ائرپورٹ آتھوریٹی کا کوئی اوبجیکشن ہے آپ میٹنگ کر لے رہے ہو ساپ میں آج آپ کو یہ ویڈیو رات میں ریلیز کر رہا ہوں اور آپ کو کل کا پورے دن کا وقت ہے میٹنگ سے پہلے ائرپورٹ آتھوریٹی کا اگر اوبجیکشن تھا ایک کاغذ ایک لیٹر آپ ہم کو بتا دیجئے کل اس کی جھروخز باٹھ دیجئے مسلم انٹیلیکچل کے میٹنگ میں ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو آپ کی منپا جھوٹ بول رہی ہے کہ آپ نے وہ ائرپورٹ آتھوریٹی کے کمپلینٹ پر مارکٹ نہیں توڑا آپ کو یا آپ کے کوئی لوگوں کو وہاں کی زمین ہڑپنی ہے اور وہ زمین ہڑپنے کے لیے آپ نے مارکٹ توڑا ہے اور میں ناندر کے انٹیلیکچل مسلم بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں ارے آپ نے جس کو داروگا بنا کے اپنے رکشن اور سورکشن کے لیے چنا ہے اگر وہی آپ کی ملکیت کو اگر اس طریقے سے بینا کوئی قانونان وجہ کے صرف اپنے مرضی کے لیے اگر یہ توڑ رہے ہیں تو کل کو آپ کتنے محفوظ ہو آپ کے شہر میں آپ کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے آپ توقع کرتے ہو کہ اپنا لیڈر دوڑ کر آئے آپ بتائیے مجھے کون سا لیڈر ہے جو مینا جیسے ایس پی جو ایک سن کے عدی کاری تھے جنہوں نے کسی کو کبھی کسی کی عزت نہیں رکھی ایسے عدی کاری نہیں اگر کسی پہ غلطی سے ظلم بھی کیا ہوگا تو کوئی حمد کرتا ہے ناندر کا لیڈر کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ میرے پہ ظلم ہوئی ہے بچے پہ ظلم کیوں کیا ہے یہ پوچھنے کی حمد کوئی نہیں کرتا اگر ہم اسی طرح سے سیکیولر اوٹوں کی تقسیم کا بہانہ بنا کر ہم ایسے ہی پیچھے جائیں گے اندھوں کے طرح تو ہمارے حفاظت کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لینے والا ہے ہمارے حقوق کے حفاظت کی کہہ رہا ہوں میں ہمارے جسم اور جان کی حفاظت کرنے والا اوپر بیٹا ہے لیکن ہمارے سیاسی حقوق ہمارے سماج یہ حقوق کیا ہے ایجوکیشن کا کیا معاملہ ہے بلدیا میں ناندھر کے اہم بچے پڑھتے ہیں غریبوں کے طبقے کے اتنی اسکولیں ہیں کون سی اسکول میں صاحب کی وزیٹیں ہوئی ہیں کہاں کہاں انہوں نے جا کے درجہ دیکھا ہے کئی سی کالیٹی ہو رہی ہے منپا کا پیسہ کہاں جا رہا ہے ٹیچروں کو پیسہ تو جا رہا ہے لیکن بچوں کو سویدہ مل رہی ہے کیا پڑھائی ہو رہی ہے کیا ان کے پاس میں ایک اسکول اگر چھوڑ دے خجا کالنے کے آس پاس کی تو کسی اسکول سے ان کے بچے کتنے میریٹ آ رہے ہیں اور نہیں آ رہے تو کیوں نہیں آ رہے ہیں اپنے شہر کے ہیلت کی فیسلیٹی کیا ہے اسپطال اتنے دور شفٹ کر دیا دیکھلو راکے پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ سیویل ہاؤسپیٹل کھولیں گے کیوں روک دیا اس کو کیوں شروع نہیں کر رہے ہیں وہاں پر اوپیڈی کھول لی وہاں پر بھی دوائیاں ڈھنگ سے نہیں ہیں اب یہ ساری چیزیں ایسے بہت ساری سوالات ہیں اور ایک بات انٹی سی میل کو لے کر ایک آخری بات بتا کہ میں جگہ لیتا ہوں پی جی دستورکر صاحب یاد ہے آپ کے دوست ہے آپ کے ساتھ میں ویدی منڈر میں رہے ہیں اس ویدی منڈر میں آپ کے ساتھ جو دستورکر صاحب رہے ہیں جو آپ کو آپ ان کو دوست مانتے ہیں انہوں نے آپ کو ایک لیٹر دیا تھا نیویدن دیا تھا کہ ممبئی کا فنلے میل جو ہے وہ باہر ہٹانا ہے ممبئی سے اور ناندر میریٹ پر ہے اور یہ سارے ریفرنس دے کر آپ کو نیویدن دیا ہم لوگوں نے آپ نے کہا کہ میں سی ایم سے بات کرتا ہوں پھر آپ اگلی ویزیت کو میں خود دستورکر صاحب آپ کے پاس آیا آپ نے کہا کہ ہاں وہ رہ گیا پینڈنگ پی اے کو کہا کہ یاد دلا دو کریں گے کیا ہوا سب پرتی بات ہے پاٹیل کے کوئی سگے سمبندیوں نے اس کو لے کر چلے گئے امرہوتی کے طرف ہمارے ناندر میں اگر وہ آ جاتی فنلے میل تو کئی لوگوں کو روزگار میل جاتا آپ نے کوشش نہیں کی اور آپ نے پرسو کہا دیگاؤ چال کے اندر کہ میں نے سوال اٹھایا تھا انٹی سی کی جگہ پہ گھرکل بننا چاہیے سب بہت دیر کر دیا آپ نے آپ سی ایم تھے مکھے منتری تھے آپ انٹی بننے کا انتظار کر رہے تھے انٹی سی سے زمین لینے کے لیے آپ کی سرکار تھی راجے میں بھی اور کیندرہ میں بھی دو ہزار چھے سے دو ہزار بارہ میں جین این یو آر ایم کا پروجیکٹ تھا اسی کیندرہ میں بی ایس ایو پی تھی اور دو ہزار چھے سے دس تک کا پیریڈ گیارہ تک کا پیریڈ آپ کا گولڈن پیریڈ رہا ہے اس وقت میں آپ چاہتے تو انٹی سی کے پاس سینٹرل گورڈ میں بیٹھ کے منظور کرا سکتے تھے جیسے ابھی دیویندرہ پھڑنم اس نے جو امبیٹ کرسما رکھ کے لیے ہندو میل کی جگہ انٹی سی سے منظور کرائی تو آپ کے لیے تو بہت ایم پوسیبل نہ تھا یہ تو پہلی بار سی ایم بنے تھے آپ کے فیملی کا تو بہت بڑا درارہ دلی میں پھر بھی آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ کی نیت نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ملٹی اسٹوری کے بیلڈنگوں میں لوگ سمر جائیں اور وہ کھلی جگہ جو ہے انٹی سی کی وہ جگہ آپ کو مل جائے اور گرودوارے کی جگہ کبھی پہلے کیجئے کل دیکھا ہو چال میں وعدہ تو کر دی آپ کہ یہاں پہ گھرکل بنا کے دیں گے لیکن ہم کو جہاں تک پتا ہے کہ وہ جگہ گرودوارے کے لیس پر ہے انٹی سی کی خود کی جگہ وہ ہے جو اس سیڈ میں کھڑکپورے کے سیڈ میں جو مل کا ایریا ہوئی ہے باقی تو جمین گرودوارے کی اس کے ساتھ کیا راستہ نکال رہے ہیں گرودوارے کے زمین کو لے کر سکھ بھائیوں کو بھروسے میں لے کر آپ کو اس کا سولیشن پہلے نکالنا پڑے گا جو کہ آپ نے نہیں نکالا شہر کے دھنی بن رہے ہیں لیکن آپ انصاف نہیں کر رہے ہو یہی تڑپ ہے اگر آپ انصاف کرتے تو کوئی ضرورت نہیں ہم سیاسی مفات کے لیے سماجی زندگے میں نہ آئے تھے نہ آئے ہیں آپ انصاف کرو گے تو ہمارے جیسے لوگوں کو اپنا خیمتی وقت اپنے فیملی اور اپنے کاروبار سے نکال کر آپ کے ظلموں کی گنتی کرنے کے لیے اور آڈٹ کرنے کے لیے گوانی کے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم کو کوئی ایم پی ایم ایل اے بننا ہوتا تو ایک ویدان صبح لوگ صبح ٹارگٹ کر کے کام کرتے گئے پندرہ بیس سالوں سے ہم پورے مہاراستہ گھومتے ہیں اپنے خرچے سے گھومتے ہیں اس کے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو بالکل کرٹیسیزم یہ مت مانیے کہ ہم کسی کے بہکا ہوئے میں آ کے کر رہے ہیں لیکن آپ نے تو الزام لگا دیا کہ فیس بک پہ کلپ چلا کے بہکا رہے ہیں لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں صاحب آپ نے چالیس سال بہکایا ہے خوم کو اگر کچھ نوجوان بھڑکتے ہیں تو بہکے ہوئے نوجوانوں سے بھڑکے ہوئے نوجوان اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تبدیلی لاتے ہیں وہ انقلاب لاتے ہیں وہ پریورتن لاتے ہیں اور جمہوریت میں لڑے دینا کچھ نہیں ملتا جن اندولن یہ ہمیشہ لوگتنتر کا لوگشاہی کا اہم حصہ ہے اور جیسا کہ ہم اس سے پہلے ریفرنس کوٹ کر چکے کہ رام منرلوہیہ جی نے کہا ہے کہ سڑکیں اگر خاموش ہو جائے گی تو سنسد آوارہ ہو جاتی ہے آوارہ ہو گئی ہے لیکن آپ فکر مت کیجئے جن اندولن کے راستے ہمارے لئے کھلے تھے کھلے ہیں اور اس کے ذریعے ہم آپ تک پہنچتے رہیں گے اور آپ کی یا جو بھی چنے گئے لوگ ہیں ان کے خلاف میں ان کی گلتیوں کو ہم ظاہر کرتے رہیں گے چاہے وہ آپ کے پارٹی سے ہو یا کسی بھی پارٹی سے ہو ہم پرمنٹ اپوزیشن بن کر آپ کے ساتھ میں کانٹیک کرتے رہیں گے اور جو بھی مسئلے مسئلے آپ تک رکھیں گے ساتھیوں آپ سب بنے رہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ انخلاب زندہ بات جائے بھیم جائے می ریڈ